بینگولی طلبہ وزیراعظم حسینہ واجد سے استیفہ لینے میں کامیاب حسینہ واجد استیفہ دے کر فوجی ہیلیکاپٹر پر فرار ہو کر بھارت پہنچ گئیں بنگلہ دیشی آرمی چیف وقار الزما کا مخلوط عبوری حکومت بنانے کا اعلان قوم سے خطاب میں بولے کہ ملک فوج کے کنٹرول میں ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں فوج کسی پر کوئی گولی نہیں چلائے گی بنگلہ دیش کے تمام فیصلے فوج کریں حسینہ واجد بہت مایوس اب سیاست میں نہیں آئیں گی مصطافی وزیراعظم کے بیٹے سجیب واجد کا برطانوی میڈیا کو انٹرویو کہا حسینہ واجد نے جب اقتدار سنبھالا تو بنگلہ دیش ایک غریب ملک اور ناکام ریاست تھی بنگلہ دیش کو ترقی دے کر ایشیا کے اُبھرتے ٹائگرز میں شامل کیا مظاہرین کے خلاف حکومت کا ردعمل بلکل درست تھا بنگلہ دیشی صدر کا سابق وزیراعظم خالدہ زیا کی رہائی کا حکم بنگلہ دیش کے صدر شہاب الدین کی زیر صدارت اجلاس احتجاج کے دوران گرفتار افراد کو بھی رہا کرنے کا حکم 89 سالہ خالدہ زیا دو مرتبہ بنگلہ دیش کی وزیراعظم رہ چکی ہیں وہ 2020 میں 17 سال کی قید کی سزا سے رہائی کے بعد سے گھر میں نظر بندی کی زندگی گزار رہی ہیں کچھ حرصے سے ہسپیٹل میں زیر علاج نو مئی پر فوج کا موقف بہت واضح ہے فوج کے موقف میں کوئی تبدیلی آئی نہ ہے نہ آئی گی ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹینٹ جنرل احمد شریف کی نیوز کانفرنس کہا پاک فوج کے خلاف منظم پروپیگنڈے اور جھوٹی خبروں میں اضافہ ہوا بلوچستان میں بیرونی فنڈنگ پر جتھا جمع کر کے انتشار پیدا کیا جا رہا ہے بلوچ یقجہتی کمیٹی اور اس کی نام نہات کی عادت کا دشمن سے گٹ جوڑ ہے چوروں سے اپنی قوم کو نجات دلائیں گے ہمیں اسلام آباد میں جلسے سے کوئی نہیں روک سکتا اگست کے آخری ہفتے یا ستمبر کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد میں جلسہ ہوگا کوئی روک سکے تو روک لو دمہ دم مست کلندر ہوگا اینو سی نہ دیا گیا تو ڈی چوک پر دھر نہ دیں گے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا سوابی میں جلسے سے خطاب کہا امریکہ کی سازش سے بانی پی ٹی آئی کو ہٹایا گیا بانی پی ٹی آئی قوم کے لیے ڈٹا رہا نظریہ کو قید نہیں کیا جا سکتا بیریشتر گوھر نے کارکنوں سے خطاب میں کہا کہ ہم چڑھائی یا دھاوہ نہیں بولنا چاہتے پابندی ان پر لگنی چاہیے جو ملکی دولت باہر لے کر گئے بانی پی ٹی آئی جلد جیل سے باہر ہوں گے جو بنگلہ دیش میں ہوا پاکستانی حکمرانوں کا مقدر بھی وہی ہوگا آصف زرداری شہبا شریف کے لیے ہیلیکافٹر بھی نہ پہنچ سکا تو کیا ہوگا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا رابل پنڈی میں دھرنے سے خطاب بولے کشمیر قراردادوں سے آزاد نہیں ہوگا مکمل کشمیر شمشیر کی طاقت سے ملے گا نائب وزیر اعظم اساکٹار اوائی سی اجلاس میں شرکت کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اوائی سی ایکزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس جدہ میں ہوگا اجلاس ایران اور فلسطین کی درخواست پر بلائے جا رہا ہے اسرائیل کی جارہیت اور دیگر علاقہ مسائل پر تباہت رہے خیال ہوگا